روس کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے اس کے یوکرین پر حملے کے ورود میں فاسٹ پوڈ ریسٹرانٹ چین چلانے والے امریکہ کے مکڈانلز نے روس میں اپنا پورا کا پورا کاروبار ہی بند کرنے کا اعلان کر دیا ویسے تو جنگ کے خلاف کئی کمپنیوں نے روس میں اپنا کام روک دیا تھا مکڈانلز بھی ان میں ایک تھا مارچ میں اس نے روس میں اپنے ریسٹرانٹ بند کر دیا تھے لیکن قریب دو مہینے بعد اس نے وہاں اپنا سارا بزنس ہی بیچنے کا فیصلہ کر لیا جس کے لیے وہ روس کے ہی کسی خریدار کی تلاش میں ہے لیکن نیا خریدار مکڈانلز کی جگہ جو ریسٹرانٹ کھولے گا وہ وہاں مکڈانلز کے لوگو یا برینڈ کا استعمال نہیں کر سکے گا مطلب روس میں مکڈانلز کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا مکڈانلز نے آج سے 32 سال پہلے 1990 میں روس کی راجدھانی موسکو میں اپنا پہلا ریسٹرانٹ کھولا تھا یہ وہ دور تھا جب شیط یود ختم ہونے کو تھا اور روس کیپیٹلزم کی طرف قدم بڑھا رہا تھا آج مکڈانلز کے روس میں 847 ریسٹرانٹ جن میں وہاں کے 65 ہزار لوگ کام کرتے ہیں لیکن جلد ان سبھی ریسٹرانٹ پر تعلہ لگنے والا ہے مکڈانلز نے اس کے لیے روس کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیا اور اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ جنگ چھڑکا روس نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ان کا وہاں کام کرپانا ممکن نہیں وہاں تیل سنکٹ سے جوج رہے یکرین کی لوگ اب الیکٹرک گاڑیوں کا سہارا لے رہے ہیں بتایا گیا کہ راجدھانی کیو میں سب سے زیادہ الیکٹرک کاروں کی بکری ہو رہی ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں پیٹرول پمپ پر تیل بھرانا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے یکرین میں تیل سنکٹ کے بیچ ابھی ایک بار میں لوگوں کو صرف 10 لٹر تیل ہی مل رہا ہے یہی نہیں پیٹرول ڈیزل بھرانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی لائن لگتی ہے جو گھنٹوں خط نہیں ہوتی بتایا گیا کہ اسی وجہ سے اب یکرین کی لوگ الیکٹرک کار خرید کر اپنا سمیں بچا رہے ہیں لیکن اچانک بڑھی مانگ سے وہاں کاروں کا سٹوک ہی کم ہو گیا خبر ہے کہ پیسے دینے کے بعد بھی سمیں سے کار نہیں مل رہی ہے اور لوگوں کو دو ہفتے سے زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے وہیں کچھ لوگ تو تیل بھرانے سے بچنے کے لیے اپنی پیٹرول کار چھوڑ کر سائیکل چلا رہے ہیں ادھر یکرین کے برودیانکہ میں روس کے حملے میں بے گھر لوگوں کی مدد کے لیے کچھ لوگ سامنے آئے بتایا گیا کہ روس کی بمباری کے بعد اب بھی شہر کی دکانیں بند ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی ترسنا پڑ رہا ہے نیوز ایٹین کے کیمرے میں جو تصویریں قید ہوئیں ان میں ہزاروں لوگ مدد پانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے یہ جو لائن جا رہی ہے اس میں بڑی تعداد میں بزرگ بھی موجود ہیں بتایا گیا کہ برودیانکہ شہر میں روسی بمباری کے بعد جن کے گھر تباہ ہو گئے انہیں خاص طور پر مدد پہنچائی جا رہی ہے یہی نئی شہر کے لوگ مہم چلا کر کھانے پینے کی چیزیں بات رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بھوکھے نے سونا پڑے خبر ہے کہ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے رہت سامگری پہنچی ہے وہ سیکڑوں کی تعداد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ کچھ ہی دیر میں سارا سامان ختم ہو جاتا ہے بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو تو بینہ راشن کے گھر لوٹنا پڑتا ہے موسیقی موسیقی